وہ وقت کے ظالم بادشاہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدرسے پہ پابندی لگا دی اور سید و سعداد پہ ظلم کرتے رہے امام علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو قتل کرتے رہے انہوں نے یہ چاہا کہ عرب کی سرزمین پہ آلِ علی آلِ فاطمہ کا نام مٹ جائے لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہدت کے بعد سعداد پہ اور بھی ستم بڑھنے لگا اور سعداد عرب کو چھوڑ کے مختلف ممالک کی طرف حجرت کرنے لگے اور حارون رشید نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو مسلسل قید خانے میں ڈال دیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ایک قید خانے سے دوسری قید خانے اور دوسرے قید خانے سے تیسرے قید خانے مسلسل رکھا گیا آلِ رسول کے ماننے والوں کی بہت اسرار کے بعد حارون رشید نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو رہا کیا امام موسیٰ قاظم جیسے ہی اپنے گھر پہنچے ابھی صبح کا سورج شام تک پہنچا ہی تھا کہ وقت کے بادشاہوں کی سپاہی پھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ موسیٰ قاظم کو قید کیا جائے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام گھر سے باہر آئے اور فرمانے لگے اے وقت کے ظالم بادشاہ کے ظالم سپاہیوں میں تمہارے رسول کی اولاد ہوں اور آج کافی سالوں کے بعد میں اپنے گھر پہنچا ہوں اور مجھے علم ہے کہ اب جو میں قائد کو جاؤں گا تو پھر کبھی نہیں آؤں گا میری اٹھارہ بیٹیاں ہیں مجھے ایک رات اپنے گھر میں رہنے دو سپاہیوں نے کہا بادشاہ کا حکم ہے اور ہم تمہیں قائد کرنے آئے ہیں ہمیں یہ حکم نہیں کہ تمہیں مولد دی جائے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے بہت اسرار پر ان ظالم سپاہیوں نے چاہا کہ ٹھیک ہے تمہیں ایک رات کی محلت اس شرط پر دی جائے گی کہ تمہارے محلے میں کوئی تمہارا زامن پڑے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے تمام مسلمانوں کو دیکھا سب کے سب نظریں جھگانے لگے کوئی بھی ظالم بادشاہ کے خلاف امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا زامن نہ پڑے اتنی دیر میں ایک کافر سامنے آیا اور رو رو کے کہنے لگا کہ میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا زامن ہوں امام موسیٰ قاظم کو ایک رات اپنے گھر میں رہنے دو تو سپاہیوں نے پوچھا کہ تم تو کافر ہو جب یہ مسلمان زامن نہیں پڑھ رہے تو تم کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ کہنے لگا میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے گھر کی دیوار اور میری دیوار ایک ساتھ ہیں کافی سال گزر گئے مجھے یہ علم ہی نہ تھا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی اٹھارہ بیٹیاں ہیں میں نے کبھی اس کے گھر سے کسی عورت کی آواز نہیں سنی اس کی شرافت کو سلام ہے اس کی عظمت کو سلام ہے اس کی گھر کی عورتوں کو سلام ہے میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ شریف انسان نہیں دیکھا اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں بس امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ایک رات کی محلت ملی اور صبح پھر سے امام موسیٰ قاظم کو قید کیا گیا اور چودہ سال مسلسل قید کھانے میں رکھا گیا تاریخ نے لکھا کہ وہ قید اتنی شدید تھی کہ نہ امام کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ امام بیٹھ سکتے تھے سلام ہو رسول اللہ کے نواسے امام موسیٰ قاظم پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو انسان مرجان پتھر پہن کے اللہ سے جو دعا مانگے گا چاہے اس کے مقدر میں ہو یا نہ ہو اللہ اسے عطا کر دے گا تب ہی اس پتھر کو مقدر بدلنے والا پتھر کہا جاتا ہے تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے